حاضرین میں ستیش ببر ستیش ببر سٹوٹس ہوں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ستیش ببر کریٹی موزیک فامڈیشن کا نام میں نے رکھتی ہے ستیش ببر سی ایم ایف تو آپ اس پر بھی دیکھیں گا میری کوششیں کہ میں نئے نئے علاقاروں کو چانس دیتا ہوں روزی بیڑی کے بارے کیونکہ ایک یا بیڑی کے بارے کیا ہے کیونکہ ایک مطھی میں پیسہ ہے دوسری میں نہیں ہے تیلنگ جو ہے یہ قدرت کیلئے دیں اور جس کو وہ نوازتا ہے وہ ایسا نوازتا ہے کہ چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو اندھیری گلیاں میں رہنے والا ہو یا غریبی ہو امیر ہو میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے میرا تعلق ہے کہ ہم لوگ ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں تو آج مجھے بہت خوشی ہے ویسا تو ڈاکٹر مدولا تاجی ایک ودوشی بہت کلاسیکل کی اچھی سنگر ہے میں ان کو چاہوں گا بھی کہ ہمارے ستیش ببر سی ایم ایپ میں یہ آکے لیکچر بھی دیں کبھی کبھی بچوں کو اور کچھ چیزیں سکھائیں بھی کلاسیکل میں بلیپ کرتا ہوں جس کا کلاسیکل کا بیس ہوگا تو راگوں میں اگر وہ گائے گا شروع سے تو وہ بہت زیادہ وہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اس کے صور میں ٹھہرا ہو آئے گا سکون آئے گا ایک درد آئے گا تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر مدولا تاجی کے پاس مدولا تاجی آپ کو کیا کشش یہ ستیش ببر سوڈیو میں لے آئی ستیش ببر جی آپ کا نام تو پہلے سے ہی بہت سنا تھا اور آپ کے بہت سے کارکم دو دشان پر بھی دیکھے ریڈو پر بھی سنیں اور مجھے کسی سے پتا چلا کہ یہ ستیش ببر سوڈیو یہاں کھولیا ہے تو میں بھی اسی ایریا میں رہتی ہوں میرا من کیا کہ میں اس ستیش ببر سوڈیو میں اپنا جو بھی مجھے آتا ہے کام کلاسیکل کا یا سوڈم سنگیت کا بھجنوں کا وہ میں آپ کے ستیش ببر سوڈیو میں کروں اور بہتا ہے آپ کے ستیش ببر سوڈیو میں کلاسیکل بھی کریں بلکل کریں گے کیونکہ جو نولیج آپ میں ہے اور جتنے راغوں کو آپ اتنے پرکار سے میں نے تو سنا ہے آپ کو تو وہ جو آج کل کے بچے اس چیز سے محروم ہیں اور مزیداری کی بات ہے کہ جہاں وہ سیکھنے جاتے ہیں مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ وہ سکھاتے نہیں ہیں اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ میں کچھ ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا آپ کے پاس جو بھی بچے آتے ہیں سکولرز یا سٹوڈینٹس جو بھی آتے ہیں آپ ایسا کچھ پربند کریں کہ ان کو میں کچھ گائیٹ کر سکوں راغوں کے باتے میں اور ایک راغ کے انیت رنگ ہو سکتے ہیں کیا بات ہے الگ الگ ترقی کمپوزشن ایک ہی راغ میں بن سکتے ہیں اور میں نے آپ کے یہاں رکار دیا ہے پرحال میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے ایک سن میں آپ کو ایک لنبی انٹرو لوں گا تو آپ کیا کشش چکھی چھلائی یہاں پر ایک تو آپ کا اسٹوڈیو بہت اچھا ہے ایک آنسٹکس بغیرہ بہت اچھی ہے اور ہمارے رکارڈیج جو آپ نے رکھا ہوا ہے گرپیت جی وہ میرے چھوڑا بھائی ہے بہت ہی بہت ہی انٹریجن بہت ہی اچھا ہاتھ ہم اپنے ایڈیجن میں بہت پرشان کرتے ہیں وہ پرشان نہیں ہوتے ہم کرتے پر ہوتے نہیں پرشان ہوتے ہم کرتے پر ہوتے نہیں پرشان ہوتے یہ کام کا نشہ ہے جن کو تو پھر وہ نشہ وہ نشہ اور میں اس بات میں بڑا کریڈٹ دیتا ہم کہ یہاں پر جتنے بھی سنگر آئے باری بات ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آکے کام کرتے ہیں اور دوسرا وہ گرپیت کی بہت تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں 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 یہ آپس میں ان کی ٹوننگ پراپر ہے اگر آپ تانپورا سور میں آپ کر لو یا ستار سور میں کر لو تو دوسرے ساز اپنے آپ اس کی ریزننس پیدا کرے گا بہت سندر بات آپ نے کہیں کہ ایک ساز اگر ملا ہوا ہے کہیں پر اور ہم اسی سور میں اگر ہم چھ ساتھ پیٹ کی دوری پر بھی اگر ہم تار ہیں تو وہ تار بول پڑتا ہے اب ستار کی جو تربیں اب دیکھیں وہ سور لگانے سے ترب بولتی ہے تو اس کا مطلب ہے ریزننس کتنی ہے ایسے ہی سور جو ہے میں سمجھتا ہوں سور ایشور ہے اور بے سورا راکشت یہ جتنے بھی ٹیریسٹ ہیں یہ سارے بے سورے ہیں خدا ان کو سنگیت ملائے اور آپ بچوں کو نرسری سے ٹیرل تک کمپلسری کر دیں دنیا بر میں تو بچے کلاکار بنیں گے قاتل نہیں بنیں گے یہ میرا ایک ہے بہتین لگے آپ سے بہت منی دیکھتا ہے اور جیسے جیسے آپ آئیں گے آپ دیکھتا ہے ضرور ملعد جو ہم خدا جو کہ بہتنے ملک 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 ہے ہم تو دینہ ہی چاہتے ہیں دینہ بھی چاہیے اسی لئے ہم ریکارڈ پرنگ کرتے جا رہے ہیں کہ سنگیت جو ہے صورتان میں تو بند ہو نہیں سکتا ہے اسی لئے صورت ہے اسی لئے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں میں ایک شیر سے آیا اس بات کو ختم کروں گا کہ میں زندگی میں ایک سٹوڈنٹ ہوں مزی کا اور ایک شیر میرے فادر نے مجھے سنایا تھا جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تلاش و طلب میں وہ لذت پائی کہ تلاش کی طلب میں مطلب تلاش میں جو مزہ آیا تلاش و طلب میں وہ لذت پائی خدا کرے کہ منزل نہ آئے اور دوسرا یہ کہ پیمانہ حیات کو بھرتا چلا گیا پیمانہ حیات زندگی کی جو کمیاں تھی جیسے گلاس میں پانی کم ہو یا شراب کم ہو یا سوڈا کم ہو تو جب ڈالتے ہیں تو وہ بھرنے لگتا ہے تو پیمانہ حیات کو بھرتا چلا گیا میں کام عمر بھر یہی کرتا چلا گیا ہر ایک قدم کے اٹھنے سے کرتا گیا سفر جینے کے ساتھ ساتھ مرتا چلا گیا ہمیدے جیسے پیمانہ حیات کیا خیمانہ حیات کیا ہمیدے جیسے پیمانہ حیاتی موسیقی